بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امر وحلو الاقدت من لسانی یفقہو قولی ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اندر تین کیفیات پیدا ہو جائیں تو اس وقت دعا مانگ لیا کرو کیونکہ اس وقت کی کی ہوئی دعا جو ہے وہ لازمی منظور ہوتی ہے نامنظور نہیں ہوتی وہ کونسی کیفیات ہیں فرماتے ہیں کہ جب تیری جلد کانپ اٹھے دوسری فرماتے ہیں کہ جب تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے تیسرا فرماتے ہیں کہ جب خوف الہی کی وجہ سے تیرے آنکھ سے آنسو نکلائے اس وقت جو بھی دعا مانگو گے پروردگار قبول فرمالے گا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جلد کام جاتی ہے انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے یا انسان کی آنکھ سے کوئی بھی مثلا ایسی بات سنی قبر کا تذکرہ سن لیا محشک کا تذکرہ سن لیا پھر اپنے گناہوں پر غور کیا تو انسان کی آنکھوں میں اکثر آنسو آ جاتے ہیں علماء کی بیان سنتے ہیں جب موت کے حوالے سے برزق کے حوالے سے تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو جب بھی انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں یا دل میں خوف پیدا ہو جائے یا جلد کام پھٹے تو اس وقت محصول فرماتے ہیں دعا مانگا کرو تو آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی